بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیمیز محمد السلام اور ہم ایک کمپیوٹر تیچر تیوڈیز ٹاپک ایس ٹائپس آف ٹیٹس 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 اس میں سے یہ ایک لیندھی ٹاپک ہے اور ہم نے ان ٹاپکس کو کھوڑا ڈیوائٹ یا ہوا ہے تاہے ناسی بندات یا آپ کو لیکچرز بھی رہے جائیں پہلے دو ہم ٹائپس سٹڈی کر چکے ہیں ٹیٹس 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 ہوا اب ہم اس لیکچر میں ہم نمبر 3 اور نمبر 4 کو ڈسکس کریں گے نمبر 3 جو ہم ڈسکس کریں گے یہ اسی طرح سے ہے جیسے میں نے پریریس لیکچر میں کچھ لیمیٹیشنز بتائی کمپیوٹر میں کس طرح کا ڈیٹا انپوٹ ہو کتنی لیمٹ تک کا ہو ہم چاہیں جیسے مرزی کمپیوٹر میں ڈیٹا انپوٹ کروا سکتے ہیں لیکن انداز یہ ہے کہ ہم یا پروگرامر کمپیوٹر کے الگوریثم میں اسی لیے پہلے وہ الگوریثم بناتا ہے تاکہ وہ پروگرام بنانے میں اس کو وہ ہیلپ ملنے ملے کہ میں نے کتنی لیمٹ میں رہ رہا ہے تو ڈیٹا ہر طرح کا انپوٹ کیا جا سکتا ہے جتنا مرزی آپ ڈیٹا انپوٹ کریں لیکن ہر فیلڈ میں یہ ٹیکس باکس بھی ہے جہاں آپ رول لمبر کہیں نیم کمی کہیں ایڈریس کہیں ڈیٹ کہیں فی کہیں سی لیل لمبر کسی پروڈک کا کسی کسی پروڈک کا نیم پروڈک کی کونٹی یعنی ڈیفرنٹ بزنسز ڈیفرنٹ ڈیٹا بھی انپوٹنگ در کمیوٹر پروڈکرام تو پروڈکرام رانے میں ہم اس بات پہ شاہ رہتے ہیں کہ باؤنڈری ٹیٹس کیٹا ویلیوز یعنی کہ جو ویلیوز ہاں ہم انپوٹ کر رہے ہیں ان کی کچھ باؤنڈریز یہ ہونی چاہیے یہ باؤنڈریز میں پہلے بتا چکا ہوں اس ٹاپک میں بھی یہی بات ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر ویلیوز انپوٹ کرنا چاہتے ہیں زیرو ٹیٹس یا ون ٹیٹس یا ٹونٹی ون ٹو تھرٹی یا ٹھرٹی ٹو ففٹی یعنی یہ ایک لیمنٹ ہے مثال اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے ہمارے بیلنس کی اگر ہم کسی کو ایڈوانس دے رہے ہیں تو کتنا میکسیمم ایڈوانس ہم فرض کریں کہ فائل ہے ایڈوانس سے زیادہ ہمیں ایڈوانس نہیں دے سکتے ٹیٹس کو تو ہم اس کے اوپر چیک لگا رہے تھے کہ جو ہی فائیو لیک سے زیادہ ہو تو وہ ریڈ ہو جائے تو ریڈ سے ہمیں پندل چل جاتا ہے یہ ریڈ کی مواد و پیر ہمیں یہاں آ رہا تھا کہ ہم اس کسٹمر کی ہم نے لیمنٹ رکھی گی کہ اس کو فائیو لیک سے زیادہ کا ایڈوانس نہیں دے رہا ہے تو اسی طرح سے یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کتنی نامروں بالیوز کتنی بالیوز worų کے سکتے ہیں کہاں تکこれ preاقی کر سکتے ہیں یہ باونڈ اور جن ٹیکسٹ باکس کے ادر آپ آپ دیکھتے ہیں اور آہوہو شکرات لاتا پھی vowels ہیں اس کو ٹیکس باونڈ بھی کہتے ہیں ٹیکس باونڈ بھی کہتے ہیں وہ ٹیکس باونڈ بھی کہتے ہیں کہ وہ باونڈ ہے کہ کتنا آگ ویڈیٹا ہوتا ہے کیسے من ہوگیا آپ ایک کمبو باکسstroke پر آگے دکھایا تھا تو وہ لیمٹ تھی جتنی کلاسزیں لکھی رہی ہیں وہ ہی سیلیک کر سکتے ہیں نئی آپ اس کو فیڈ نہیں کر سکتے ہیں نیک سمجھتے ہیں رانگ فاربیٹ رانگ ڈیٹا فاربیٹ تو رانگ ڈیٹا فاربیٹس کے اندر مطلب کہنے کا پھر وہی اس کی بھی بہت میں پہلے کر چکا ہوں کہ کہیں ہم نے names input کرنے ہوتے ہیں کہیں ہم نے numbers input کرنے ہوتے ہیں تو یہاں کہیں enter role number تو یوزر نے یہاں role number feed کرے گا یہاں کہیں enter name تو یوزر یہاں میں input کرے گا اسی طرح سے اور بھی کئی طرح کا ڈیٹا ہے تو یہ میں کچھ ویلیڈیشن ڈیٹا ویلیڈیشن کا ٹاپک ہے بہت بڑا ٹاپک ہے جو پروگرامر جگہ جگہ پروگرام کے اندر use کرتا ہے اور ڈیٹے کو limitize کرتا ہے تو اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں آپ مثال کا طور پہ ہمیں input number کروانا چاہتے ہیں ایک اس باکس میں صحیح صرف role number input کرنا چاہتے ہیں مثال کا طور پہ user نے لکھنا تھا 10 تو وہ شرارتہ کہ چیک کرتا ہے شرارتہ یا کیسے وہ 10 اس طرح سے اگر لکھ دے تو جو ہی وہ ٹی پریس کرے گا ہم نے ڈیٹا ویلیڈیشن کا روم پیچھے کمارڈز ایسی لگائی کہ اس باکس کے پیچھے کہ وہ جو ہی ٹی پریس کرے گا ٹی پریس ہی نہیں ہوگا تو this means کہ ہم اس میں ایک error set کر سکتے ہیں جو ہی کوئی alphabet input کرے گا تو ہم ایک message دے گے ایک message input کروا دیں گے کہ please input text type of data جس سے user کو help لے گے کہ میں نے اس سے refer text input کرنا ہے تو ایک تو یہ مثال ہوگی یا ہمیں alphabet سے input کروانے ہیں user یا alphabet دے گا کوئی number input کر دے گا تو جو ہی number input کرے گا ہم نے پیچھے پروگرام میں ایک چھوٹا سا پروگرام اس کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ہی ہے جس میں number zero to nine پریس ہو تو آپ نے اس کو ڈسپلی نہیں کرنا اور جو ہی کوئی number input کرے گا alphabet کی بجائے تو ہم ایک message set کر سکتے ہیں پروگرام پر through کہ please input alphabetical type of data تو اس طرح سے ہاں ایک اور مثال مثال کے طور پر ہم نے 50.5 لکھنا 50.5 بعض user 50 point لکھنے کے بعد دوبارہ point لگا جاتے ہیں تو ڈبل آشاریہ جو لگ جاتا ہے تو یہ بھی ہے کہ wrong data feed ہو جائے گا computer کے اندر تو پروگرامر log لگاتا ہے bound کرتا ہے کہ when one time یعنی یہ part period mean full stop mean dot آشاریہ جس کو آپ کہتے ہیں pressed once تو جو کوئی twice time دوسری دفعہ پریس غلطی سے کرنے لگے تو یہاں بھی log لگا ہوتا ہے کہ آپ dot یعنی آشاریہ twice time pressed نہ ہونے پائے مجھے امید ہے آپ یہ topic سمجھائے ہوں گے کہ کوئی اس میں مسئلہ ہو پرابلم ہو تو مجھے آپ ایکس کجے گا شو جے گا شو جے گا